امسال چودمہ باب دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے راست رو خداون سے ڈرتا ہے پر کج رو اس کی حکارت کرتا ہے احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے پر دانش مندوں کے لب اس کی نگہبانی کرتے ہیں جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے لیکن گلہ کی افضائش بیل کے زور سے ہے دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے تھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے احمق سے کنارہ کر کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا حشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے لیکن احمقوں کی ہماکت دھوکہ ہے احمق گناہ کر کے ہستے ہیں پر راستکاروں میں رضا مندی ہے اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا شریر کا گھر برباد ہو جائے گا پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں ہسنے میں بھی دل غمگین ہے اور شادمانی کا انجام غم ہے برگشتہ دل اپنی روش کا عجر پاتا ہے اور نیک آدمی اپنے کام کا نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے دانان ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے پر احمق جھنجلاتا اور بے باک رہتا ہے زود رنج بے وکوفی کرتا ہے اور برے منصوبے باندھنے والا گھنونہ ہے نادان ہماکت کی میراس پاتے ہیں پر ہوشیاروں کے سیر پر علم کا تاج ہے شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں اور خبیص صادقوں کے دروازوں پر کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے پر مالدار کے دوست بہت ہیں اپنے ہمسایہ کو حکیر جاننے والا گناہ کرتا ہے لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے پر شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہیں ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر موکی باتوں میں محض محتاجی ہے داناؤں کا تاج ان کی دولت ہے پر احمقوں کی ہماکت ہی ہماکت ہے سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر دروگو دگابازی کرتا ہے خداوند کے خوف میں کبھی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے ریایہ کی کسرت میں بادشاہ کی شان ہے پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے جو کہر کرنے میں دھیما ہے بڑا اکلمند ہے پر جو جھکی ہے ہماکت کو بھڑاتا ہے متمن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی احانت کرتا ہے لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے حکمت اکلمند کے دل میں قائم رہتی ہے پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے اکلمند خادم پر بادشاہ کی نظرِ انائت ہے پر اس کا کہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے